اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اب تک مٹ گیا ہوتا ختم ہو گیا ہوتا جتنی آنڈیاں چلی ہیں جتنے توفان اٹھے ہیں جتنی قیامتیں مچیں ہیں اس قرآن کے خلاف جناب والا قلبی اور آج بھی تم دیکھ نہیں رہو سب سے زیادہ جناب والا فساد قرآن کے خلاف اور دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں میں کتابوں کے نام نہیں لینا چاہتا سیاسی دنیا کا بہت بڑا عظیم الشام دانشوریاں موجود ہیں کیا دنیا کے اندر سیاسی دنیا میں بھی کتابیں ہیں سوشل لائف میں بھی کتابیں ہیں ہر سیکٹر میں کتابیں ہیں مگر جناب والا جتنا ظلم پوری دنیا میں اس قرآن پہ ہوتا ہے کیا اتنا ظلم کسی کتاب پہ ہوتے دیکھا ہے دنیا میں میں نے نہیں سنا کہ آج فلا کتاب جلا دی گئی میں نے نہیں سنا کہ فلا کتاب جلا دی گئی میں نے نہیں سنا کہ فلا کتاب سویڈن والوں نے جلا دی میں نے نہیں سنا کہ فلا کتاب فلا چوراہے پہ پھار دی گئی لیکن جب بھی سنا تو یہ سنا کہ قرآن شریف جلا دیا گیا قرآن شریف فلا دیا گیا قرآن شریف کے خلاف قرآن شریف کے خلاف ہنگامہ آرائی ہوئی قرآن شریف کے ساتھ یہ بس صلوقی ہوئی اور ایک زمانے کی نجانے کتنے منحوس کتے اور دنیا کی نجانے منحوس کتے منحوس کتے ہیں اس قرآن شریف کو پیرو کے نیجرک کے دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جو ظلم اس قرآن پر ہے اتنا ظلم کسی کتاب پر نہیں جتنا ستم اس کتاب پر ہے دنیا میں اتنا ستم کسی کتاب پر نہیں اور جو عتی اچار اس کتاب پر ہے پوری دنیا کے پردے پر جناب والا وہ عتی اچار پوری دنیا میں کسی کسی کتاب پر نہیں اور افسوس یہ ہے کہ غیر تو تھے ہی قرآن شریف پر ترچی نظر رکھنے والے غیروں سے شکوا کے آیا ہمیں قرآن شریف پہ ترچی نظر رکھی انہوں نے توجہ ہے افسوس یہ ہے کہ جن جنابے والا جن کے گھروں میں قرآن ہیں وہ بھی قرآن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے کتنے گھروں میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے کتنے بچوں کو آپ نے قرآن شریف پڑھا رکھا ہے کیا آپ نے کبھی اپنے گھر میں احتساب کیا ہے کبھی محاسبہ کیا ہے کبھی سروے کیا ہے کہ میں نے پڑھایا میں نے اپنے بچوں کو کتنا پڑھایا قرآن شریف میں اپنے گھر میں کتنے اپنے بچوں کو روزانہ کہتا ہوں نہیں ایک صورت روزانہ پڑھنی ہوگی ایک پارہ تمہیں روزانہ پڑھنا ہوگا آدھا پارہ تمہیں روزانہ پڑھنا ہوگا حضرات محترم بتاؤ کتنے لوگ ہو حضرات تم میں ہاتھ اٹھوانا نہیں چاہتا تمہارے دنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ہو تم جو قرآن شریف کی عدمت میں جان دینے کی باتیں کرتے ہو جان دے دیں گے جان دے دیں گے قرآن شریف پہ حضرات اس کی عزت پہ اس کی حرمت پہ مگر تم پوزیٹیف دنیا میں کیا کرتے ہو قرآن کے لیے کیا تم نے قرآن شریف گھروں میں پڑھایا کیا اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے ہو کیا اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھنے کا آرڈر کرتے ہو کیا حکم دیتے ہو کہ تمہارے بچے گھروں کے اندر قرآن شریف پڑھیں پھر بھی تم جناب والا قرآن شریف میں مرنے اور مٹنے کی باتیں کرتے ہو جو ظلم و ستم باہر کی دنیا میں ہے وہی ستم ہماری دنیا میں بھی ہے قرآن شریف کے ساتھ میں حضرات محترم قرآن شریف کے ساتھ میں ہماری دنیا میں بھی اتیعچار ہے باہر کی دنیا میں بھی اتیعچار ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ستم اگر کسی کتاب پہ ہوتا ہے تو جناب والا اسی کتاب پہ ہوتا ہے حالکہ اس کتاب نے پوری دنیا کے بھلے کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے ہیں اور اس کتاب نے پوری دنیا کے لیے کیسے شکچندک ہونے کا جناب والا ثبوت دیا ہے یہ لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ماں نفتہ کا شکچندک اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن شریف ہے انسانیت کا جھنڈا اٹھانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن شریف ہے ماں نفتہ کا لیسن دینے والی ہیومنیٹی کا پارٹ پڑھانے والی اگر کوئی کتاب ہے دمانے میں تو یہ قرآن شریف ہے قرآن شریف نے پوری دنیا کا ایسا بھلا کیا ہے مثال کے طور پر جناب والا قرآن شریف جو اترا ہے چودہ سو سال پہلے اگر اجادت ہو تو آگے بڑھنا چاہتا ہوں توجہ چاہوں گا اپنے جناب عزت معاوالی جناب ایم پی صاحب کی بھی توجہ چاہوں گا اگر آپ کی بھی توجہ ہو تو بات آگے کرتا ہوں ذرا دور سے کہتو سبحان اللہ میں صرف علمی باتیں کرنا چاہتا ہوں بہت سنجیدہ اور محدد گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں ایسے الٹے سیدھے واقعہ سنا کر جناب والا آپ کے جذبات میں آپ کے جذبات میں عبال پیدا کرنا نہیں چاہتا جو ہماری شائع نشان نہیں یا ہمارے اسٹیجوں کی شائع نشان نہیں جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو اور جہاں مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں ہمیں بڑی حیاء کی بات کرنی چاہیے اور بڑی جناب والا شرم کی بات کرنا چاہیے ہمیں بہت محدد گفتگو کرنا چاہیے اور نئی ذمہ داری اس ذمہ داری سٹیج کے ساتھ ذمہ داری کی بات سے چند باتیں آند کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں قرآن شریف اترا ہے میرا چودہ سو سال پہلے عجیم معاملے ہوگئے ہیں ہمارے سٹیجوں کے یوسف بھائی اور یہ تو واوا کرتے ہیں ہر بات یا ہو یا سفید ہو واوا بلیک ہنڈ بائٹ واوا اللہ خوش رکھے آپ کو آباد رکھے اور دو جہاں میں آپ کے گھروں میں لاز رکھے میں نے کیا دعویٰ کیا پہلا تو یہ کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے دوسرا یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا کا شب تک من کے آیا ہے قرآن شریف کیا بگا رہا ہے پوری دنیا کا بتاؤ قرآن شریف نے جو آج قرآن شریف کے ساتھ جاتی ہوتی ہے ڈیبیٹے دیکھو تو قرآن اور اسلام کے خلاف یہ آج تک ہیں یہ اے بی پی ہیں یہ دی ٹی وی ہیں یہ پھلا ٹی وی یہ پھلا ٹی وی یہ پھلا ٹی وی یہ مسٹر اینکر ہیں یہ مسٹر اینکریاں ہیں اسلام کے خلاف ڈیبیٹ ہیں چوبیس گھنٹے اسلام کے خلاف ڈیبیٹ ہیں اسلامی سو اسلامی سو اور ایک دنیا میں مذہب اور جناب والا گھرم اور بھی تھے نظریے تھے مان سکتاں تھیں ازم تھے کسی کے خلاف ڈیبیٹ نہیں ہوتی ڈیبیٹ جب بھی ہوئی تو میرے قرآن کے خلاف بار بار کا اسلام اسو اسلام اسو اسلام ادرالی جنہیں اف ٹیروریزم 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 لاکھ کہتے آ رہے ہیں مولوی بھی کہتے ہوئے آ رہے ہیں یہ بھی کہتے آ رہے ہیں ہم بھی کہتے آ رہے ہیں ایوانوں میں بولتے ہیں بولتے والی زبان نہیں اسلام ہاتھ نو ٹائی و ٹیروریزم اسلام ہے اسلام 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 ہے آگنسٹ آف ٹیررزم ٹیررزم پوری دنیا میں اگر پہلی بار کسی نے ٹیررزم کے خلاف قدم اٹھایا تو مصطفیٰ جانے رحمت نے اٹھایا اگر ٹیررزم کا گلہ دبایا تو مصطفیٰ جانے رحمت نے دبایا اگر ٹیررزم کے خلاف کسی نے منظم تحریف و ربیان چھیڑا ہے تو میرے قرآن شریف نے چھیڑا ہے وصلح و خیر امن و امان کا راستہ دینے والا قرآن پوری دنیا میں اللہ کی قسم مانتہ کا جھنڈہ لہرانے والا اور وہ قرآن شریف جنب والا جو یہ کہتا ہے نہیں 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 حزتِ نفس اور جان کی قیمت اللہ سمجھ اللہ خود قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی پوری دنیا کی زندگی بے شک بے شک بے شک جو زندگی کا امن و امان کا علم بردار ہو بہرحال ہم کہتے ہو چلے مگر مانتے ہی نہیں ڈیبیٹ پہ ڈیبیٹ پہ ڈیبیٹ پہ ڈیبارٹ پہلے مجھے بہت افسوس ہوتا تھا بہت افسوس کرتا تھا میں کبھی کبھی انسو آ جاتے تھے کیا ہو گیا ہے مگر اب میں روتا نہیں ہوں جتنی ڈیبیٹیں ہوتی ہوں خوش ہوتا ہوں خوش اس لیے ہوتا ہوں جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے اسلام اور قرآن کے خلاف تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں نے کہا ہاں ہاں ایسا ہونا چاہیے حضرت کیوں خوشی ہوتی ہے مجھے پہلے درد ہوتا تھا درد نہیں ہوتا اب اس لیے درد نہیں ہوتا کہ اب میں سمجھ گیا ہوں اتنی ڈیبیٹ ہے انٹی اسلام اور اگنس ہولی قرآن ہونے کے بعد میں سمجھ گیا ہوں کہ جس پیڑ پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں جس پیڑ پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں اسی پیڑ پہ پتھر بھی زیادہ مارے جاتے ہیں آج تک میں نے کسی پاگل کو ببول کے پیڑ پہ پھل پتھر مارتے ہوئے نہیں دیکھا جب بھی کسی کو دیکھا پتھر مارتے ہوئے دوام کے پیڑ پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کے پردے پر سب سے زیادہ پھل والا اگر کوئی تھرم ہے تو وہ مدھب اسلام ہے اور سب سے زیادہ پھل والی کوئی کتاب ہے تو میرا قرآن شریف ہے سبان اللہ نارے تکبیر غوصیت مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ و مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ علماء اہل سنت جشن دستار بندی تمہاری سمجھ میری باتیں آ رہی ہیں خوب آ رہی ہیں اب جناب والا بات کو سبنجھنے کی ضرورت ہے جناب میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس قرآن میں دنیا کا بگاڑا کیا ہے ارے کیا بگاڑا جو اسے جلاتے ہو تم اسے پار دے ہو اس قرآن شریف کو پیرو کے نیچے رکھ کے پھوٹو کھچوا کے وائرل کرواتے ہو بے کیا بگاڑا ہے اس دنیا نا اس دنیا میں اس قرآن شریف نے میں بتا ہوں کیا بگاڑا ہے میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ جب جب قرآن آیا ہے اس قرآن نے دنیا کو کیا دیا ہے اس قرآن کی اپلبدیاں کیا ہیں دنیا کو پتا نہیں تھا کہ ایت زمین میں پیٹرول بھی نکلتا ہے مگر جناب والا سب سے پہلے قرآن شریف نہیں پوری دنیا میں سارے زمانے کو بتایا اور سارے زمانے کے لیے انکشاف کیا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کبھی پلان اڑائے جا سکتے ہیں ہوای جہاں چلائے جا سکتے ہیں اور کبھی چاند پہ جایا جا سکتا ہے حضرت کسی کو نہیں معلوم تھا چودہ سو سال پہلے ارے چودہ سو سال پہلے جب مائیک نہیں تھا جب چودہ سو سال پہلے بجلی نہیں تھی چودہ سو سال پہلے جب کمپیوٹر نہیں تھا چوتہ سو سال پہلے جب جناب والا سائنس کی ترقی اور ارتقاء اور روج نہیں تھا اس دمانے میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کبھی ہوائی جات بھی اڑائے جا سکتے ہیں کبھی چاند پہ بھی جایا جا سکتا ہے پہلی بار پوری انسانی دنیا کو اگر کسی نے جناب افغت کرایا اس حقیقت سے کہ نہیں نہیں پوری دنیا کو اس حقیقت سے اگر روش حناس کرایا تو قرآن شریف نے کرایا کیا پہلی بار یہ تصور دیا قرآن شریف کے ستائیس میں پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اے انسانوں اور اے جنوں اے انسانوں اور اے جنوں کے گروہ ہو اگر تم آسمانوں اور دمینوں کے کناروں کو کراس کرنا چاہو تو تم ان بانڈریز کو تم ان سرہادوں کو کراس کر سکتے ہو لیکن تم جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کی حکومت کا جلوہ پاؤ گا چودہ سو سال پہلے جب کسی کو خبر نہیں تھی کہ ہوای جاند اڑایا جا سکتے ہیں آج ہمارا انڈیا چاند پہ چلا گیا توجہ ہے تمہاری ارے بونا چاند پہ گیا نہیں گیا انڈیا ناؤ ایئرپورٹس پر بولڑ لے ہوئے جگہ جگہ انڈیا اور انڈیا اور گریٹ انڈیا اور مہان بھارت آپ چاند پہ چلا گیا چوتہ سو سال پہلے قرآن شریف نے دنیا کو بتایا تھا یا معارکل دنیا کی کوئی کتاب بول نہ سکی چاہے لوگ دعویٰ کریں ہماری کتاب سب سے زیادہ پرانی ہے مگر تمہاری کتاب نے دیا کیا ہے ہماری کتاب سب سے زیادہ پرانی ہے مگر تمہاری کتاب نے دمانے کو دیا کیا ہے ہماری بھگ سب سے زیادہ اچھی ہے کیا دیا ہے مگر میرے قرآن نے یہ دیا ہے کہ جب قرآن شریف چودہ سو سال پہلے دن دنیا کے پردے پہ آیا لوہ محفوظ سے اللہ تبارک وطالہ نے اتارا قرآن شریف موجود تھا لوہ محفوظ میں ذرہ دور سے کہہ دو سبحان اللہ پھر وہ نادل ہوا میرے نبی پر تھوڑا تھوڑا ذرہ دور سے کہہ دو سبحان اللہ جبرائیل آتے رہے آتے رہے آتے رہے اور جبرائیل کتنا جناب مکہ میں اترا قرآن شریف مدینے میں اترا قرآن شریف سفر میں اترا قرآن شریف حضر میں اترا قرآن شریف جنگل میں اترا قرآن شریف منگل میں اترا قرآن شریف جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے قرآن اترتا چلا گیا حضراتِ محترم حضرتِ جبرائیل مصطفیہ جانِ رحمت کی بارگاہ میں حضرات ایک دو بار نہیں سو بار نہیں ریکارڈ ہے یہی جبرائیلِ امین کسی نبی کی زندگی میں دس بار آئے ہیں کسی نبی کی ظاہری زندگی میں بیس بار آئے ہیں کسی نبی کی ظاہری زندگی میں تیس بار آئے ہیں کسی نبی کی ظاہری زندگی میں چالیس بار آئے ہیں کسی نبی کی ظاہری زندگی میں پچاس بار آئے ہیں مگر تم جانتے ہو مصطفی جان رحمت کی ظاہری زندگی ترے سٹھ سال میں حضرت جبرائیل ایمین کتنی بار آئے ہیں آپ کو معلوم ہے کتنی بار حضرت جبرائیل ایمین نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے دردور سے کہتا سبحان اللہ تو میں بتاؤں آپ کو دس بار نہیں سو بار نہیں دس ہزار بار نہیں بلکہ یہی حضرت جبرائیل ایمین ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پوری 63 سال کی ظاہری لائف میں حضرات تشریف لائے ہیں مکمل پورے چوبیس ہزار بار چوبیس ہزار بار ہمارے نبی کا چہرہ دیکھا ہے حضرت جبرائیل ایمین نے درہ تڑپ کے کہہ تو سبحان اللہ قرآن شریف اترتا رہا مکہ میں اترا مدینہ میں اترا سفر میں اترا حضر میں اترا جنگل میں اترا حجرہ آئیشہ میں اترا بیچ نماز میں حضور نماز پڑھا رہے ہیں تو بیچ نماز میں بھی قرآن اترا ہے دو رکعت ہو گئی ہے اور دو رکعت باقی ہے تب بھی حضرت جبرائیل آئے ہیں دوسرے بارے کی وہ آیت لے دو رکعت نماز ادھر کو مو کر کے پڑھی گئی ہے اور اگلی دو رکعت نماز ادھر کو مو کر کے پڑھی گئی ہے یہ قرآن شریف بیچ نماز میں بھی اترا ہے ایک پار نہیں چوبیس ہزار بار آئے ہیں حضرت جبرائیل دردور سے کہہ دو سبحان اللہ جناب والا اسی طریقے سے قرآن اترتا رہا اب میرا قرآن اگر تم سن سکتے ہو بات علمی ہے بے شک کوئی الجھن تو نہیں ہو رہی شیطان پر ریزان تو نہیں کر رہے یا کوئی واقعہ سنا دوں ارے یا تم تھوڑی دیر کے لیے بھائی بھائی صاحب تھوڑی دیر کے لیے کر لینا سارے شوق پورے کر لینا مجھے کتنی دیر بولنا آدھا گھنٹہ اور بچا ارے آدھا گھنٹہ اور بول لینا تو اس کے بعد آرام سے کر لینا ان کاموں کو ہار کیا لائیں بتاؤ یہ کوئی ہار ہے اور یہ دکھا رہے ہیں جاؤ بیٹھ دو جاؤ کوئی ہار ہے آرہی ارے ہار لاتے گلاب کے پھولوں کے ہار لاتے کوئی ہارے ہی تو پاپیاں ہیں انہوں لارہے ہیں کتنے شوق تھے بیٹھے رو آرام تھے سوجہ ہے تھوڑی دیر اور میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ چودہ سو سال پہلے ہمارا قرآن اترتا ہے تو ہمارے قرآن نے دنیا کو کیا دیا تو ہمارے قرآن نے سب سے بڑی چیز جو زمانے کو دی وہ یہ دیا کہ جب سے قرآن اترا تب سے ہی اللہ نے پوری دنیا میں علم کو عام کر دیا کس چیز کو عام کر دیا تھوڑی دیر کے بعد آگا اب پھر ہار لا رہے گا اور ہار لاتے تو کم سے کم کس کو اب لائے ہو تو وہی رکھے رہو تھوڑی دیر کے بعد آگا تمہاری مردی ہیں میں ڈالنے کا ہی تو ہم بھی نہیں دے رہے ڈالنا جائز ہے نا جائز ہے یہ ہے اس ہار کا ڈالنا جائز ہے نا جائز ہے یہ ایک لگ مسئلہ ہے بات تمہیں نہیں یہ ہار پڑھنا چونہ میں ہم بھی نہیں دے رہے گا مگر تم جو کرو وہ بعد میں کر لینا میری گفتگو سن لو بہت محبت سے تم نے اب تک جلسہ سنائی چند علمی باتیں اور سن لو یہ بھی ضروری ہے بہت ضروری بات ہے تمہیں پتہ نہیں ہیں ان باتوں کا چودہ سو سال پہلے میرا قرآن اترا جب قرآن اترا ہے تو جناب والا اس قرآن کا آج تم سے یہودی پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارے قرآن کا کیا پتہ what is the benefit of holy قرآن to this mankind کوئی جواب ہے تمہارے پاس کہ اس قرآن کا فائدہ کیا بتاؤ دنیا کو کیا جواب دے سکتے ہو تم تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اگر تم سے یہیسائی پوچھے what is the benefit of holy قرآن جس قرآن کو تم سینے سے لگائے پھٹتے ہو سر پہ اٹھائے پھٹتے ہو اس قرآن کا کوئی فائدہ بتاؤ دنیا میں بتا سکتے ہو اس قرآن کا کوئی فائدہ ہے نہیں بتا سکتے بس تم سے اتنے ہی آتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا کیا آواز اونچی نیچی ہوئی اور تم شروع ہو گئے اس کے علاوہ تمہارے پاس کیا ہے کوئی اگر تم سے دنیا کا کوئی نون مسلم تم سے یہ پوچھ لے what is the benefit of holy قرآن what is the profit of holy قرآن اس قرآن شریف کی افلب دھی کیا ہے وہ بتاؤ جس قرآن شریف کو تم سینے سے لگائے پھر رہے ہو کوئی ہے جواب تمہارے پاس have you any reply have you any answer بتا سکتے ہوں تم نہیں بتا سکتے اس لیے کہ تمہارے پاس knowledge نہیں ہے تمہارے پاس صرف جذبیں ہیں صرف تمہارے پاس جذبیں ہیں تمہارے پاس علم نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم علماء سے بہت دور ہو حضرات محترم میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تم سے کوئی یہ پوچھے کہ اس قرآن شریف کو فائدہ کیا ہے تو سینہ چوڑا کر کے ستر کا بہتر انچ کا سینہ چھپن کا نہیں بہتر انچ کا سینہ کر کے دنیا سے کہو اس قرآن شریف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب سے قرآن آیا ہے تب اسے اللہ نے پوری دنیا میں علم کا اجعلہ پھیلا دیا اس قرآن جب سے آیا ہے تب اسے علم پھیلا ہے قرآن سے پہلے زمانے میں علم پھیلا ہوا نہیں تھا اور یہی وجہ تھی کہ قرآن سے پہلے جب علم پھیلا ہوا نہیں تھا اسی لیے وقاس نہیں تھا کوئی وکاس تھا قرآن سے پہلے چودہ سو سال پہلے قرآن اترتا ہے حالکہ دنیا تو بنے ہوئے بہت دن ہو گئے بسے ہوئے تقریباً سالے چھ ہزار سال میرے بابا حضرت آدم چھ ہزار سال پہلے سالے چھ ہزار سال پہلے اس زمین پہ آئے مگر بتاؤ مجھے حضرت آدم آئے کیا حضرت آدم کی اولاد بجلی بنا سکی حضرت شیس آئے کیا ان کی اولاد بجلی بنا سکی حضرت موسیٰ آئے کیا ان کی اولاد بجلی کیا ان کی نسلیں کیا ان کی امتیں بجلی بنا سکیں حضرت عیسیٰ کی امت نے کیا بجلی بنا کے دکھائی کیا مائک بنا کے دکھایا کیا جناب والا رڈار بنا کے دکھایا کیا جناب والا ہوا ایجاد بنا کے دکھایا کیا ٹرین بنا کے دکھائی کیا دنیا کی کوئی چیز جناب کسی امتی نے بنا کے دکھائی مجھے بتاؤ کسی عیسائی نے اگر یہ بنایا ہو اگر یہ بنایا ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے مگر ان کی امت نے بکاس نہیں کیا آگے نہیں بڑی حضرت اسمائیل دبیہ اللہ کی امت آگے نہیں بڑھ سکی حضرت لوت کی امت آگے نہیں بڑھ سکی حضرت حوت کی امت آگے نہیں بڑھ سکی حضرت یوشہ کی امت آگے نہیں بڑھ سکی حضرت سا حضرت اسحاق کی امت آگے نہیں بڑھ سکی حضرت یوسف کی امت آگے نہیں بڑھ سکی حضرت یاکوب کی امت آگے نہیں بڑھ سکی پانچ ہزار سال کا دمانہ ہو گیا کوئی پجلی نہ بنا سکا چار ہزار سال کا دمانہ ہو گیا کوئی پجلی نہ بنا سکا کوئی کمپیوٹر نہ بنا سکا کوئی ٹرین نہ بنا سکا کوئی پلین نہ بنا سکا کوئی مائک نہ بنا سکا کچھ بنا سکا جب مجھے بتاؤ جنب والا مجھے بتاؤ کیوں نہیں بنا سکا اس لیے نہیں بنا سکا کہ اللہ عزیز اللہ نے علم نبیوں کو دیا تھا مگر نبیوں کی جنتہ میں اللہ نے علم کو عام نہیں کیا تھا علم کو کامل نہیں کیا تھا نبی جانتے تھے نبیوں کے پاس بہت علم تھا حضرت آدم کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ چھے لاکھ یا سات لاکھ بھاشاؤں کے ایکسپرٹ تھے اور بہت علم رکھتے تھے حضرت آدم اللہ نبینا والے اسلام درہ دور سے کہو سبحان اللہ مگر ان کی جنتہ میں علم کا فقدان تھا علم جنتہ میں علم کامل نہیں تھا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرت آدم کو تو اتنا علم اللہ نے دیا اتنا علم دیا جنت کے اندر جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو جنت کے اندر جناب والا تب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو پڑھایا اسی لئے میں کبھی کبھی اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ تم مددوں پر جان دیتے ہو یہ مدد پر ایک کرون روپیہ سورما صاحب دے رہے ہیں دو کرون روپیہ منتری صاحب دے رہے ہیں ایم پی صاحب دے رہے ہیں مدد کے لیے ایم ایل ای صاحب دے رہے ہیں مدد کے لیے مگر تم بتاؤ جب تم مددوں کو سجاتے ہو جب مددوں میں ڈیکوریشن کرتے ہو جب مددوں میں ایٹلی کی ٹائلہ لگاتے ہو ٹھیک اسی ٹائم تمہارے مدرسوں کی حالت جر جر ہوتی ہیں تمہارے مدرسوں کی دیوانیں جنہ والا گری ہوئی ہوتی ہیں تمہارا مدرسہ بہت سیدھا ہوتا ہے تمہارے مدرس میں پلاستر تک نہیں ہوتا ہے اور مزددوں میں لائٹنگ مزددوں میں ڈیکوریشن مزددوں میں ایسی ایسی پالینیں بیچھائی جا رہی ہیں مگر میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اسے سنمداری سٹیج پر پوری جنت کو کھنگال ڈالو میں نے جنت کے اندر کہیں مزدد نہیں دیکھی اور مزدد کا تصور نہیں دیکھا مگر جنت کے ایک کونے میں مجھے مدرس کا تصور ملتا ہوا نظر آیا ہے اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو علم بتاؤ ان مدرسوں کو تم جن مدرسوں کو اتنا کمدور سمجھتے ہو یہ مدرس جنابے والا اس دنیا ہی سے نہیں ان کی جنہیں بڑی گہری گہری ہیں ان کی جنہیں مزدد سیدھی جنت سے ملتی ہیں ایک مزدد کا ریکارڈ لا کے دکھاؤ مزدد کا ریکارڈ دکھاؤ کہ سب سے پہلے مجھے مزدد کا تصور جنت سے ملتا ہو تمہارے ایک کروڑ روپے مزدد کے لیے آج مزددوں کی مینارہ دیکھو کیا لائٹنگ ہوتی ہے مزددوں کی جنہبے والا آرائش ہیں دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ مزددوں کو سجایا نہ جائے مزددوں کو ڈیکر اٹل نہ کیا جائے میں یہ نہیں کہتا مزددوں کو علی شان انداد میں بنایا نہ جائے مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر مزددیں علی شان بناتے ہو تو مزددوں سے پہلے ان مدرسوں کو علی شان بناو اس لیے کہ یہ مدرسے اگر سلامت ہیں تو وہ مزددیں بھی آباد ہیں اور اگر یہ مدرسے سلامت نہیں ہے تو وہ مزددیں بھی آباد نہیں ہیں اس لیے کہ ان مدرسوں میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کو کہاں سے لے کے آوگے حضرت محترم وہ جو قرآن شریف پڑھنا نہ جانے اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور صرف یہ کہ میں اللہ سب قبول کر لے گا اللہ سب قبول کر لے گا ان کا خیال خام ہے اگر وہ سبحانہ ربیال عجیم پڑھ رہے ہیں جیم کے ساتھ انشاءاللہ سبحانہ ربیال عجیم پڑھ رہے ہیں ہر کس کسی صورت میں بھی نماز قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ نے نماز کی بھی ڈی سی پیلن رکھی ہے یہ کہنے سے کام نہیں چل سکتا کہ اللہ سب قبول کر لے گا تی شیٹ میں نیتا جی نماز پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں ارے نیتا جی یہ تی شیٹ میں کیوں پڑھ رہے ہیں تو بولے ان مولویوں نے تو اسلام کو اتنا اتنا ڈیفکلٹ بنا ڈالا ہے اتنا مشکل بنا ڈالا ہے کہ ارے اللہ کی بارگاہ میں آئیں جیسے چاہو بیتے کھڑے ہو جاؤ اتنا ڈیفکلٹ نہیں ہے اسلام اسلام ایدی ہے یہ ننگے سر پڑھ رہے ہیں انجینئر صاحب میں نے کہا ہو انجینئر صاحب بولے مولانا صاحب پلیس کیت سائلنس خاموش رہیے تم مولویوں نے اسلام کو بہت مشکل بنا ڈالا ہے جیسے چاہو بیتے نماز پڑھ لوں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے ایک جنبالا پاؤں ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے بہت لمبا فاصلہ بیچ میں ہے اور یوں ہاتھ بانے پڑھا جیسے پہلوان ہو تو کوئی پہلوان ہو اور مدد کے اندر اکڑا ہوا ہے حضرات درہ غورت کرو ایک ایس پی صاحب کے یہاں ہم آتے ہیں تو ہم اپنی آستینوں کو نیچہ کر کے وہ محذب انداز میں تہذیب کے ساتھ میں آتے ہیں ایس پی صاحب کے یہاں بٹن کھلا نہ رہے اور آستین چڑھی نہ رہے حضرات یہ ایس پی صاحب کا دربار ہے یہ ڈی ایم صاحب کا دربار ہے جہاں ہم اپنے کپڑوں کو اور اپنے آپ کو بڑی تہذیب اور سلیب کے ساتھ لاتے ہیں کہ نئی نئی صاحب بڑی محذب جگہ جا رہے ہیں ارے ایس پی صاحب اور ڈی ایم صاحب کے یہاں اپنے بٹنوں اپنے جنابے والا کالروں اور اپنے کپڑوں کو تہذیب کا روب دینے والوں یہاں مسجد جس مسجد میں تمہارے ہو یہ ڈی ایم صاحب کا دربار نہیں ہے یہ ایس پی صاحب کا دربار نہیں ہے اللہ کی قسم یہ حکم الحاکمین کا دربار ہے شہین شاہوں کا